مرحیم میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اسے وضو کرانا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید کے بیٹے کو خوشبو لگائی اسے اٹھایا نماز پڑھائی لیکن وضو نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان زندہ یا مردہ نباک نہیں ہوتا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر سعید بن زید کی نجس ہوتی تو میں اسے نہ چھو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نباک نہیں ہوتا ایک ہزار دو سو ترپن حضرت امی عطیہ انساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب آپ کی صاحبزادی فوت ہوئی تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا چار مرتبہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دو اگر مناسب خیال کرو تو اسے زیادہ بار بھی دے سکتی ہو غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملالو اور آخر میں کچھ کافور بھی استعمال کرو پھر جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ ہم جب ہم اسے غسل دے کر فارغ ہوئیں تو آپ کو اطلاع دی آپ نے اپنا تیبن دیا اور فرمایا اس میں پورا بدن لپیٹ دو حدیث میں حقوں سے مراد تیبن ہے سہی بخاری حدیث نمبر ون ٹو فائو تھری سہی بخاری حدیث نمبر ون ٹو فائو تھری انگلیش اردو ارابی